ٹی ٹین کرکل لیگ دو آزار بائیس کے لیے ٹیموں نے اپنے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا کون سکھلاڑی کس ٹیم کی نمہیند کی کرے گا مکمل تفصیل دیں گے اگر ہم ٹی ٹین کرکل لیگ دو آزار بائیس کے حوالے سے بات کریں تو ٹی ٹین کرکل لیگ 23 نومبر سے 4 دسمبر دو آزار بائیس تک کھلی جائے گی ٹی ٹین لیگ میں شامل ٹیموں اور ان کے کھلاڑیوں کے حوالے سے بات کریں تو ٹیم ابودابی نے اب ساتھ جن پانچ کھلاڑیوں کا انتخاب کیا اور میں کرس لین آئیکن پلیئروں کی جو کہ اسٹیڈیا کے کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ جیم آورٹن نوین الحق پل سارڈ اور ایلک سیلز شامل ہے اگر ہم بات کریں بنگال ٹیگرز کی تو بنگال ٹیگرز نے شاکیبل حسن کو آئیکن اور کپتان کے طرح پر منتخب کیا جبکہ اگر دیگر کھلاڑیوں کی بات کریں تو متیش اس کے علاوہ پاکستانی فاسبالر محمد آمیر ویسٹن ڈیزی اوپننگ بیٹس مین ایوان لویس اس کے علاوہ نوزلینڈ کے اوپننگ بیٹس مین کولن منرو شامل اگر ہم بات کریں نیو ٹیم نیو یارک سٹرائی کی تو اس نے اب تک چار پلیئرز کا انتخاب کیا جس میں کیرن پولارٹ آئیکن ہوں گے دیگر کھلاڑیوں میں پاکستان کے آزم خان اس کے علاوہ انگلینڈ کی یا مورگن اور آئرلینڈ کے پال سٹرلنگ شامل اگر ہم بات کریں دکٹن گلائیڈیٹر کی تو دکٹن گلائیڈیٹر نے آئیکن پلیئر کے طور پر ویسٹن ڈیز کے آندھر رسل کا انتخاب کیا اس کے علاوہ افغانستان کے ظہور خان کو شامل کیا گیا انگلینڈ کے ٹام کولر کارڈ مور ساؤت افریقہ اور نمیزیہ کے کھلاڑی دیویڈ ویسا شامل جبکہ ویسٹن ڈیز کے اوڈین سمیت سے اس پیم کی نمائنگی کریں گے اگر ہم ڈیلی بولز کی بات کریں تو ڈیلی بولز نے آئیکن اور کپتان کے طور پر ڈی جی براو یعنی چیمپئن کو منتخاب کیا جبکہ دیگر کلائیڈنگ کی بات کریں ساؤت افریقہ کے ریلی روسو جبکہ افغانستان کے رحمان اللہ گرباز اور اگر ہم بات کریں ویسٹن ڈیز کے ڈومنی ڈارک اور اسٹیلیا کے ٹیم ڈیوڈ کی تو انہیں بھی شامل کیا گیا پھر نورتن واریرز کی ٹیم کی بات کریں تو نورتن واریرز نے آئیکن پلئرز کتاپر سرلنکا کے سنر وندو فنگرا کو شامل کیا جبکہ امیر علی بھی اس ٹیم میں شامل ہوگئے ویسٹن ڈیز کے کینر لیویس کو بھی اس ٹیم کا ایسا بنائے گیا جبکہ ویسٹن ڈیز کے رومن پاول بھی اس ٹیم کی نمائنگ کی کریں گے جبکہ ویسٹن ڈیز کے رومن پاکستان